اپیسوڈ 5 کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کوئی نیشہ اور رائے کا سکینڈل بنا کے پورے ہی کالج میں وارل کر دیتا ہے جب سارے سٹوڈن یہ دیکھتے ہیں تو وہ نیشہ کو پریشان کرنے لگ جاتے ہیں وہ سبھی لوگ نیشہ کی فوٹوز لے رہے ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ کافی ایریٹیٹ ہوتی ہے وہ جیسی نیچوں درتی ہے کہ اتنے میں سی او وہاں پر آ جاتا ہے سی او نیشہ کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے اور سبھی لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں فوٹوز لینے کا اتنا شوق ہے تو تم میری لے سکتے ہو یہ بات سن کے سبھی لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں سی او زبردستی نیشہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ دونوں جیسی کالے سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور نیشہ کی آنے کا بیٹ کر رہی ہے وہ نیشہ کو دیکھتے ہی کھڑی ہو جاتی ہے جیسی نیشہ اس کی قریب آتی ہے تو زور سے اس کے موں پر ایک تھپڑ مارتی ہے سی او اس کو روکنے لگ جاتا ہے تو وہ سی او کے پر بھی چلا رہی ہوتی ہے نیشہ اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسا تم سمجھ رہی ہو بیسے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن وہ نیشہ کی ایک بھی بات نہیں مانتی الٹا اس کو بہت زیادہ برا بھرا کہہ کے وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے جانے کے بعد نیشہ بہت زیادہ ڈیسارڈ ہو جاتی ہے اور وہ کافی رو رہی ہوتی ہے سی او اس کو حق کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنے میں وہ بھیوش ہو جاتی ہے پھر وہیوں میں دکھایا جاتا ہے کہ دو بچے کھیل رہے ہیں اس ساتھ ہی وہ پرامس بھی کر رہے ہیں ان میں سے بچی تو نیشہ ہے لیکن وہ بچہ کون ہے یہ سوچتے ہوئے نیشہ کیا کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی موم کی گھر میں ہے اس کی موم اس کو کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو تم یہاں پر ریسٹ کرو میں تمہاری لئے ڈینر بناتی ہوں یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہوں اسی او دیکھتا ہے کہ نیشہ ابھی بھی کافی پریشان ہے تو وہ اس کو دوبارے سے خوش کرنے کیلئے زور سوچھل کے بیٹ پر بیٹھتا ہے اور اس سے ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جس سے نیشہ کا دھیان وہاں سے ہٹنے لگتا ہے اور اس کے چہرے پر دوبارے سے سمائل آ جاتی ہے وہ جان پوچھ کے اس کی قریب آ رہا ہوتا ہے اور اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے جب نیشہ خوش ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم ریسٹ کرو میں تم سے بات میں ملنے آوں گا یہ کہہ کے وہاں سے جانے لگتا ہے نیشہ اس کو آواز دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اتنا سب کچھ میرے لئے کرنے کے لئے تینکیو سو مچ اب تک کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو سی او کہہتا ہے کہ چھو ٹھیک ہے میں تمہارا تینکیو تو رکھ لیتا ہوں مگر یہ دوست کا سٹیٹس ہے وہ میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ ابھی بھی ہم دونوں دیٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کے سی او وہاں سے جانے لگ جاتا ہے اور اس بار نیشہ کو اس کی بات پر غصہ نہیں آتا بلکہ وہ مسکر آ رہی ہوتی ہے وہیں ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے سی او نیشہ کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی فوٹو دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں نام سن اس کے روم میں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے تھوڑ دیری کے لئے تمہارا لیپٹوپ یوز کرنا ہے سی او کہتا ہے کہ لیپٹوپ تو خراب ہے تو میرا کمپیٹر یوز کر سکتی ہو نام سن کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ گانے چاہیے یہ کہتے ہوئے وہ یو ایس بی کو کمپیٹر میں لگا دیتی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور سی او اس کے لئے سی ڈی سلیک کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کا کام ہو جاتا ہے تو وہ سی او سے ہلپ پانگتی ہے سی او جب اس کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کہ اس کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ سی او کے روم میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے کچھ گانے سننا چاہتی ہوں سی او جب اس کو ہنفری دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہنفری مجھ سے یوز نہیں ہوتی تو کیا تو میں سے میرے کانوں میں لگا دوگے سیوہ ہنفری کو اس کے کانوں میں لگاتا ہے یہ دیکھیں وہ کافی زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہتی ہے اور گاہریں سن رہی ہوتی ہے پھر ہمیں کل صبح کا سین دکھایا جاتا ہے نیشا کی آنکھ کھلتی ہے تو فوراں اپنا موبائل اٹھاتی ہے اور پوسٹ چیک کرنے لگتی ہے پوسٹ چیک کرتے ہو اچانک سے اس کے فرنڈ کا پوسٹ اس کے سامنے آتا ہے نیشا نے پوسٹ اپلوڈ کیا ہوتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ کل پوری رات میرے پاس رکھنے کے لیے نیشا جب یہ دیکھتی ہے تو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فوٹو سی او کے روم کی ہوتی ہے اور ساتھ ہی سی او کا نام بھی اس پوسٹ پر لکھا ہوتا ہے پوسٹ دیکھتے ہی نیشا فوراں اپنی دوست کو کال کرتی ہے اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کتنا زیادہ مس کر رہی تھی تو مجھے دیکھنے تک کے لیے نہیں آئی نام سن اس کو کہتی ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ تم نے مجھے کال کری ویسی بھی میں تم سے ملنا چاہتی ہوں کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو پھر وہیں ہمیں ریسٹون کا سین دکھایا جاتا ہے نیشا بیٹھ ہوئی اپنی دوست کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور بار بار اس کے آنکھوں کے سامنے وہی پوسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ سب کو سوچ کہ وہ کافی زیادہ ڈسٹراب ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں نام سنو آپ پر آ جاتی ہے نام سنانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے لیکن نیشا کیوں کہ ڈسٹراب ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہی اسی پھوچھ لیتی ہے کل رات کے بارے میں کیا آخر تم نے اس سب کو فیس بک پر کیوں اپلوڈ کیا اس کا کیا مطلب ہے نیشا اس کو کہتی ہے کہ ایرام سے تم میری پہلے بات سنو مجھے لگتا ہے کہ رائے اور تمہاری جو بھی فوٹوز ہیں وہ سی او نے وائرل کی ہیں نیشا کو یہ بات سن کے بلکل بھی یقین نہیں آتا اور وہ کہتی ہے کہ سی او ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا نام سن کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گی میں نے خود اس کی کمپیٹر میں تمہاری وہ فوٹوز دیکھی تھیں یہ بات سن کے نیشا دو مہینے والے ریلیشن پہ نائی بلکہ دس سال پرانی دوستی پہ یقین کرتی ہے پھر جیسی وہ گھر آتی ہے تو فوراں سی او سے ملے کے لیے آتی ہے سی او جیسی اپنی روم سے باہر آتا ہے تو آتی ہے اس کی موپ ایک زور سے تھپڑ مارتی ہے سی او یہ دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سب کی کیا وجہ ہے نیشا اس کو کہتی ہے کہ وہ تم ہی تھے نا جس نے میرا اور رائہ کا سکانڈل وائرل کیا تھا سی او اس کو کہتا ہے کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو نیشا کہتی ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو آخر کس نے کیا میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہے وہ سی او کے اوپر الزام بھی لگا رہی ہوتی ہے جس کی بئی سے سی او کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ یہ کام میں نہیں کیا ہے کیا اس بات سے تمہیں خوشی ملے گی نیشا کو سی او کی باتیں سن کر رونا آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا سی او جب اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بس میرے ایک بات کو تم ہمیشہ یاد رکھنا میں وہ انسان ہوں جو اس دنیا میں تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا لیکن نیشا اس کی بات پر یقین نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے کہ تم جھوٹے ہو یہ کہہ کے وہاں سے جانے لگ جاتی ہے سی او بھی اس کے ساتھ نیچے آتا اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر نیشا اس کی بات نہیں سنتی ایل جے کو سامنے کھڑا دیکھ کے وہ سیدھا اس کی گلے لگ جاتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے ایل جے اس کو روتا ہوا دیکھ کے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا ہوا نیشا کہتی ہے کہ مجھو پتا چل گیا ہے کہ وہ تصویر ہے کس نے لیگ کی ہیں جب سی او بھی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا لیکن ایل جے اس کی بات سنتے ہی فورا سی او کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ جیسی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سی او اس کا ہتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کی بار تو مجھو مار نہیں سکتے وہ دوبارہ سے مار رہا ہوتا ہے لیکن نیشا اس کو روک لیتی ہے سی او کہتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری یہ غلطی ہے تو تم اپنے بھائی کو مت روکو اور اس کو مجھو مارنے دو لیکن ایل جے اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے سچ بتاؤ کہ آخر سچ کیا ہے اس ان کے سی او کے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے وہ پوری سچائی کے ساتھ اس کو کہتا ہے کہ سچ تو یہی ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا اور اگر اب بھی تم میری بات پر یقین نہیں کروگے تو یہ آد رکھنا کہ تم پشتا ہوگی یہ کہہ کے سی او اندر چلا جاتا ہے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کے نشا بھی رونے لگ جاتی ہے پھر وہیں ہمیں کل صبح کالج کا سین دکھایا جاتا ہے نامسو نشا کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اب جب کہ تمہیں سی او کی سچائی پتا چل چکی ہے تو تمہیں تو ویسی بھی اسے بریک اپ کر لینا چاہیے تم تو جانتی ہو کہ تمہاری دو حسوس کو کتنا زیادہ پسند کرتی ہے اچھا ہوگا کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اب برا ماتمہ انہ میں صرف اس لیہی کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ میرے ساتھ بھی ٹائم پاس کرے گا تو اس لیے میں چھاتی ہوں کہ ہمارے ریلیشن بھی آفیشل ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ تم میری بات کو ضرور سمجھو گی نشا اسے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کی بیچ میں کچھ ہوا ہے اس لیے کہ نامسو نشا کہتی ہے کہ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے نشا کو یہ بات بہت زیادہ حیران کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کہیں تم یہ تو کہنا نہیں چاہ رہی نامسو نشا اس کو فوراں کہتی ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو بلکل ویسا ہی ہے بس تم میرے سامنے مت بولو مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات نشا کا دل توڑ دیتی ہے اور وہ فوراں سی او کو کول لگا کے اس سے ملنے کا کہتی ہے پھر وہیں ہمیں تھوڑے بات کا سین دکھایا جاتا ہے نشا سی او کا انجزار کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں سی او آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اچھا ہی ہو کہ تم نے مجھے بلا لیا جس میں نشا کہتی ہے کہ چلو ہم دونوں بریک اپ کر لیتے ہیں اور سی او کہتا ہے کہ ہم دوارے سے دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا جواب سن کے دونوں ہی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں سی او اس کو کہتا ہے کہ تم نے کیا کہا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کیا تم دوبارہ سے کہہ سکتی ہو نشا کہتی ہے کہ ویسے بھی ہم دونوں لوگرز بننے کا ناٹک کر رہے تھے تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اب ہم دونوں کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے سی او اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس سے بریک اپ ان پیچرز کی وجہ سے کر رہی ہو نشا کہتی ہے ان بلڈی پیچرز کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں لیکن سی اے کو کوئی بھی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی وہ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے مگر نشا اس کا ایکسپرین نہیں کر پا رہی ہوتی نشا اس کو کہتی ہے کہ تم میری لیکھ فیور کرو گے یہ کہتے ہیں وہ اس کے آنکھوں میں آسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ اس کو کہتی ہے کہ نام صرف تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے تمہیں چاہتی ہوں کہ تم اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرو یہ سنگی سی او کے آنکھوں میں بھی آسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف اپنے دوست کی پرواہ ہے لیکن میرا کیا کہ تمہیں ذرا بھی میرا کوئی خیال نہیں ہے نیشہ بھی اس کی بات سن کے کہتی ہے کہ میں تمہاری بھی پروہ کرتی ہوں تب ہی تم سے یہ کہہ رہی ہوں سیو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تم اسے کہہ رہی ہوں میں بلکل ویسا ہی کروں گا اب تو تم خوش ہو نا یہ بات سن کے نیشہ اس کو تھینکیو کرتی ہے اور وہاں سے جانے لگ جاتی ہے لیکن سیو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ پریس بچ جاؤ نیشہ اس کی طرف دیکھتی اور اپنا ہاتھ چھوڑوا کے وہاں سے چھلے جاتی ہے اس کے جانے کے بعد سیو رو رہا ہوتا ہے اور سیو کے حالت دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی وہ نیشہ کو بہت پسند کرنے لگا ہے ایسے ہی دو دن نکل جاتے ہیں اور ہمیں دو دن کے بعد کا دکھایا جاتا ہے رائے ایکسوسائز کر رہا ہوتا ہے اس کا موبائل بچتا ہے جب وہ چیک کرتا ہے تو نیشہ کا میسج آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کیل تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گے یہ میسج دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے وہی ہمیں سیو کا دکھایا جاتا ہے نامسوں نے بھی سیو کا میسج کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں سے ڈیٹ پر جا رہے ہیں ہمیں بھی چلنا چاہیے سیو جب یہ بات سنتا ہے تو فارل مان جاتا ہے وہی ہمیں کل صبح کا دکھایا جاتا ہے ایل جے پلانٹس کو پانی دے رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں کہیں جا رہی ہیں کیونکہ نیشہ سیو کی بجائے رائے کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں وہ فوراں اس کی مام کو کال لگاتا ہے اور ان کو سب بتانے لگ جاتا ہے یہی پر ہمارے یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے ای ہوپ سو کی قائز آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا